السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب جیسا کہ گاجروں کا سیزن ہے اور میں آپ کے لئے بہت ہی مزے کی ریسی پی لے کے آئی ہوں آج میں بنانے والی ہوں گاجر کیر اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی اور سب کی فیوریٹ ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو آدھا کپچو ہیں وہ چاول چاہیے کپچو ہے سمال سائز میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ دیسی کی ہے ایک سے ڈیڑھ چمچ آئے گا اس میں اور اس میں دو کپ کے قریب گریٹ کیوئی گاجریں جائیں گی سب سے پہلے ہم نے دیسی گھی کو یعنی کہ ایک چمچ میں نے اس میں ابھی ایٹ کیا ہے تو اس کے اندر ہم نے گاجروں کو ڈرائے کر لینا یعنی کہ اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کو ہم نے ڈرائے کرنا ہے مجھے گھی جو ہے تھوڑا سا کم لگا تھا اس لئے میں نے اس کے اندر آدھا چمچ جو ہے وہ مزید ایٹ کیا ہے آپ نے اس سے زیادہ گھی کا استعمال نہیں کرنا میں دیسی گھی میں بنا رہی ہوں یہ اکثر لوگ جو ہیں وہ دودھ میں ڈائریکٹ جو ہے گاجریں ڈال کے تو کھیر کو بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن میرا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے میں اس طرح سے ہی ہمیشہ بناتی ہوں یہ گاجروں کا پانی جو ہے بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور اس ٹیج پہ ہم اس کے اندر جو ہے اور دودھ ایٹ کر دیں گے دودھ میں اس میں تقریباً دو سے سوا دو لیٹر شامل کر رہی ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ مقدار میں کیر نہیں بنا رہے اور یہ کھانے میں بہت ہی ڈلیشیس ہوتی ہے دودھ میں نے یہاں پہ فریش لیا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی دودھ جو آپ کو اچھا لگتا ہے چاہے آپ ڈبے کا دودھ استعمال کر لیں نیسلے یا کچھ بھی جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں میں آپ کو یہ جس سمپل سی ریسی بھی بتا رہی ہوں اس میں میں نے بہت زیادہ چیزیں یوز نہیں کی کیونکہ نرٹس جو ہیں ہمارے گھر میں بہت ہی کم جو ہے پسند کرتے ہیں کیونکہ میرے امی ابو جو ہے وہ شوکر کے پیشن ہے تو تو اس لیے میں ٹرائے نرٹس جو ہے اوائٹ کرتی ہوں یہ جسٹ ویڈیو کی میکنگ کے لیے میں اس میں تھوڑے سے یوز کر لیتی ہوں لیکن میں ان کے لیے ہمیشہ سیپرٹ جو ہے وہ چیز بناتی ہوں جو بھی بنانی ہوتی ہے جو ہم نے آدھا کپ چاول لیے تھے اس کو آپ نے اچھے سے بوائل کر کے میش کر لینا اور پھر اس کے اندر ایٹ کر دینے ہیں جب دودھ کو ایک سے دو جو ہے بوائل آ جائیں گے تو آپ نے پھر اس کے اندر چاول جو بوائل کر کے ہم نے میش کیا ہوا تھے اس کے اندر ایٹ کر دینے ہیں اس طرح آپ کی کیر جو ہے بہت جلد بھی بن جائے گی اور اس میں بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی آپ نے اس کو چمچ سے برابر ہلاتے رہنا ہے اگر آپ اس طرح سے نہیں بنائیں گے تو کھیر جو ہے وہ نیچے لگ جاتی ہے میں نے بالکل لو فلیم پہ بنائی تھی اور اس کو پانچ منٹ کے لیے جسٹ میں نے کور کیا تھا یہ میں نے الائچی پاوڈر جو ہے بنا کے رکھا ہے اس کے اندر میں ایک چھٹکی بھر کے الائچی پاوڈر کا ڈالوں گی کیونکہ ثابت الائچی جو ہوتی ہے وہ اس میں اچھی نہیں لگتا اگر الائچی موں میں آجا تو اس کے ساتھ ٹیسٹ ہمارا خراب ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کو الائچی بہت اچھی لگتی ہے لیکن مجھے اچھی نہیں لگتی تو ہمیشہ میں اس کا پاوڈر ہی یوز کرتی ہوں آپ یہ ریسیپی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور سیم اسی طرح سے بنائیں بہت جلد بن جائے گی اور بہت ہی مزے گی بنے گی اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے وہ زافران بھی ایڈ کرتے ہیں آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ اس میں اس سٹیج پہ ایڈ کر سکتے ہیں اب میں تقریباً ایک کپ بھر کے اس میں چینی کا ڈال دوں گی چینی آپ نے سٹارٹ میں بالکل بھی نہیں ڈالنی کھیر کو تقریباً اتارنے سے دس منٹ پہلے آپ نے چینی ایڈ کرنی ہے اس کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے امیابو کے لیے میں نے ویسے ہی بینہ شوگر کے یہ نکال لی تھی اس کے اندر نٹس بھی نہیں ڈالے یہ نٹس جو ہیں میں نے اس میں ڈالے ہیں اور فرینڈز میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو لوگ میرے چینل پہ نئے آتے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم پہ ملتا رہے ویڈیوز اگر میری آپ کو پسند آتی ہیں تو پلیز اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کر دیا کریں اس سے مجھے بہت سپورٹ ملتی ہے ہماری کھیر بند کر ریڈی ہو گئی ہے اور یہ اس کی فائنل لک ہے دیکھیں کتنی مزے گی لگ رہی ہے میں اس کے اندر کھویا ایٹ کروں گے اور کچھ ٹرائنورٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر ایٹ کر دوں گی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے فیڈبیک کلاس میں دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور فرینڈس فیڈیو کو لاس تک دیکھا کریں تاکہ کوئی بھی سٹیپ جو ہے وہ آپ سے مس نہ ہو جائے اور اپنی سپورٹ اپنا پیاری سی طرح دیتے رہیں ملتے ہیں بھی نیکس فیڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ